اسلام علیکم میں حکیفہ میں عدود کرتا ہوں سب خیرسی بیشنی دوں گے خیرس سے ہوں آج فائنلی وہ دن آ چکا ہے جب میں اپنے بارے میں بتانے والا ہوں کہ میں قطر میں کیا کرتا ہوں سیلری کتنی ہے جو بغیرہ کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بہت پہلے پوچھا تھا تب میں کہتا تھا وقت آنے پہ بتاؤں وقت آنے پہ بتاؤں تو وہ جو وقت تھا اب آ چکے تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں قطر میں کیا کرتا ہوں تو یہ جاننے کیلئے ویڈیو میں بنے رہنا ضروری ہے یہاں پر بات تھی ہوگی یہاں شور کافی ہو رہا ہے اور ہم کسی سا ناٹی جنہاں چلتے ہیں جہاں پہ آواز کم ہو اور آپ تک میری بات آسانی سے پہنچ سکے سپون کے ساتھ آپ کے کانوں میں دردنا ہو تو دیکھیں ہر کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک سیرے سے ایک پوائنٹ سے اس کہانی کا سیرہ ہے ہمیں کتر کیوں ہے اس کے بااد ہم باقی چیزیں کور کریں گے جو آپ نے تھامیل میں دیکھا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو 2x پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں نہیں چاہیں تو ایسے ہی دیکھیں آپ کی مرضی تو جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر کم نیتا بننے کے زیادہ شوق ہے اور یہ شوق ہمیں بھی کچھ تھوڑا تھوڑا چڑھنے لگا تھا کیسے چڑھنے لگا تھا میں علی گڑ گیا تھا ایمیو وغیرہ کے ایلیکشنز دیکھے اور کافی یوٹیوب پر ان کی سپیچز تونی اس کے بعد ان کی لائف دیکھی کہ وہ ایلیکشن لڑے وہاں سے پھر پارٹی جوائن کر لیے اور آج آزم خان کو آپ دیکھ لیں اور اس طرح سے بہت سارے نیتا ہیں جو ایک کالیج جوالی لائف جیئے ہیں اس کے بعد ایکشن لڑے ہیں پھر اس کے بعد کسی پارٹی میں جوائن ہو گئے ہیں اور آج بہتر لائف جی رہے ہیں اور رولہ جمع رہے ہیں مین چیز ہے رولہ جمعنا تو ہمارے ادھر خاص طور سے یوپی میں لوگ اور چیزوں پہ کم نیتا بننے بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہ محول کا ایک اثر ہوتا ہے کہ ایک مطلب کافی لوگ ہی سوچتے ہیں تو ویسی بھی سنگت میں رہتے رہتے ہیں آپ کی بھی ذہن میں یہ بات آئی جاتی ہے جب میرے گرائیجوشن کا لاسٹ یئر تھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی میں نے ان کا فیوچر دیکھا نیتاوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو رولہ جمعنا ہے تو اگر آپ ان کا فیوچر دیکھیں گے تو نیتاوں کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں جو فیمس نیتا ہو جاتے ہیں ان کی ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ جیل جاتے ہیں یا پھر وہ ان کی موت ہو جاتی ہے اور جو بچتے ہیں وہ بھائیہ بہت قسمت والے ہوتے ہیں بہت قسمت والے ہوتے ہیں تو ایسی جگہ پہ قسمت عزمانے سے کیا فائدہ جہاں پر رسک زیادہ بہت رسک ہو جان کا بھی ہو بدنامی کا بھی ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جاب تلاش کی جائے تو پھر میں نے انڈیا میں دیکھا تو انڈیا میں بھائیہ میں نے دیکھا جب نظر اٹھا کر کہ چپراسی کی نوکری کے لیے بھی بی ٹیک والے ہیں پی ایش ڈی کی ہوئے ہیں وہ فارم ڈال رہے ہیں میں نے کہا میں اس میں کہاں پہ ہوں گا جب ان کا نہیں ہو رہا ہے تو پھر میرا بھائی باہر تھا کتر میں تھا میں نے اس سے بولا بھائی میں لے کوئی جاپ دیکھوں تو پھر اس نے کسی نہ کسی طرح سے میں لے کوئی جاپ تلاش کی ایز ایک کیشیئر کتر میں ایرابیان سٹور ہے اس میں اس نے میں لے کوئی جاپ تلاش کی کیونکہ میں نے مطلب زیادہ کو سوچنے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میں نے کہاں باہر جا رہا ہے سیلی اچھی میلے گی میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا میں بس یہ چاہتا تھا کوئے کے منڈھک کی زندگی سے نکل کر سموندر کی شارک بننا تھا مجھے تو پھر میں وہ کوئے کی منڈھک والی زندگی نہیں جینا چاہتا تھا اس لئے مجھے جو ملے میں نے کافی الحال چلوئے کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دن بعد اسی جوب تلاش کریں گے وہ کریں گے لیکن جب میں کتر میں آیا مجھے جو سیلری ملنے شروعی سٹارٹنگ کی وہ ستائیس سو ریال ملنے شروعی ایسے کیشئر تو جوب بھی کوئی زیادہ بہت بڑی ویسی نہیں تھی جو کیشئر کا کام ہوتا ہے میرا وہی کام تھا اور کرتا رہا اچھا لنے لگا زبان تھوڑی آنے لگی اس کے بعد جو ذہن میں وہ ساری پیسے کے لئے کے جو ڈاؤٹ تھے کیار بڑا کم ہے جیسے جیسے لوگوں سے میں ملتا رہا بسے ویسے میرے یہ ڈاؤٹ سارے ختم ہوتے گئے جو بھی یہ غلط فیمیاں تھی کہ پیسہ بہت کام ہے وہ سب نکلتا گیا کیونکہ پہلے میں اپنے سو پر والوں کو دیکھتا تھا چار ہزار پانہ ہزار سیلری والوں کو دیکھتا تھا لیکن جب میں نے اپنے نیچے والوں کو دیکھا کی از ایک کیشئر جو لگ کام کر رہے ہیں ان کو بھائی آٹھارہ سو مل رہی ہے دو ہزار مل رہی ہے لیکن مجھے سٹارٹنگ میں نے فریشر کو ستائی سو مل رہی تھی ڈیوٹی جو تھی وہ صرف اور صرف نو گھنٹے کی بس تو اور ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ بارہ بارہ گھنٹے کی تھی اس کے بعد میں ان کو اٹھارہ سو دو ہزار ملتے تھی اور ان کو بہت کام کرنا پڑتا تھا تو پھر وہ جو چیزیں تھی وہ میرے دلو سے وہ نکلتی گئیں اور پھر میں چیزوں کو سمجھنا شروع کیا مجھے کتر آئے ہوئے تقریبا سات مہینے ہو گیا مطلب کتر میں کام کرتے ہوئے جو ملے کام کرتے ہوئے سات مہینے ہو گیا کتر میں آئے ہوئے مجھے آٹھ مہینے ہو گیا تو سات مہینے میں میں نے پیسہ بھی کمایا اور سمندر کی شارک نہ سئی کہ میں دھک سے بہتر سمندر کی مچھلی میں بن گیا ہوں انشاءاللہ شارک بھی بنیں گے ابھی اس میں وقت ہے اور تو جیسے کی آپ نے دیکھا میں کیشئر کی جوب کرتا ہوں ایرابین سٹور ہے اس میں کرتا ہوں وہاں پہ سارے ایرابین چیزیں ملتی ہیں کوئی بھی عام چیزیں نہیں ملتی ہیں سب بڑی مہگی ہوتی ہیں صرف وہاں پہ کتری آتی ہیں اور سیلری جو میری سٹارٹنگ تھی وہ سبتائیسو ریال تھی ابھی بھی سبتائیسو ہی مل رہی ہے جیسے جیسے وقت بیتے گا ویسے ویسے سیلری بڑھے گی اور جو روم رینٹ ہے روم وغیرہ کا سار سسٹم وہ سب کمپنی دیتی ہے سب فوڈ کا میرا رہتا ہے ستائیسو روپے جو ہے اگر میں بچانا چاہوں تو بڑے آسانی سے بچ سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کٹ پیٹ کے دو ہزار بچ جاتا ہے ساس سو میوں ڈے آتے ہیں اگر آپ بچانا چاہیں تو آپ دین سو میں گزارا کر سکتے ہیں سب کھانے کے اوپر آپ کو دھیان دینا ہے لیکن ہمارا تھوڑا اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اگر میں تہل تک ہمتے رہتا ہوں تو اس میں پیسہ چلا جاتا ہے تو کچھ یہ تھی باتیں کہ میں جوب کیا کرتا ہوں تو میں از ایک کیشئر ہرابین سٹور میں کام کرتا ہوں ابھی فیوچر پلان یہ ہے کہ کہیں یوں ٹرائی کرنا ہے اور تھوڑی بہت زبان آ جائے گی تو ایکسپیرینس ہو جائے گا تو اس سے جوب جو ہے وہ کافی اچھی مل سکتی ہے تو ابھی مجھے کوئی خاص ایسا کوئی ضرورت نہیں ہو اس کی دیکھیں گے ٹرائی کریں گے اگر کہیں مل جائے گی اس سے بہتر تو وہاں میں کروں گا اور نہیں بنا تو بیک ٹو ہوم انڈیا جائیں گے وہاں پہ کوئی بزنس کرنے کا پناہ ہے پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ جو کوئی دے کتر آنے کی سوچ رہا ہے وہ ایک کام کریں کتر آنے سے پہلے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں ٹرائی کر لیں جب آپ وہاں سے اکدم تھک ہار جائیں کہ کام نہیں ہو سکتا تب ہی آپ کا تر ہے یا کسی بھی ملک جائیں کیونکہ ایک بار اگر آپ باہر آ جاتے ہیں تو آپ پس جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا پھر آپ کی زندگی سیکل کی پہیے جیسی ہو جاتی ہے یوں راؤنڈ 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 آپ ایک موقع اچھا خاصا خود دیتے ہیں تو میں نے میرے بھائی نے کافی موقع مجھے دیا میں نے اس کو گبایا ہے لیکن ابھی بھی میرے پاس موقع ہے ڈٹ کے یہاں پہ رہوں کچھ مہینے اور رہوں اس کے بعد پھر انڈیا میں کچھ ٹرائے کریں جو میں جو پہلے کرنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں وہ اب ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں اگر میں کچھ اور سال دو تین سال چار سال رہا تو پھر میں یہاں فس کے رہ جاؤں گا اس سے بہتر ہے کہ انڈیا میں کچھ ٹرائے کیا جائے خود کا بزنس کیا جائے کچھ بھی کیا جائے خود کا کیا جائے یا کتر میں ہی کچھ ٹرائے کیا جائے تو کچھ یہ تھی میری لائف کیشر کی جواب کرتا ہوں ستائیس سوریال سیلری ہے اور روم جو ہے وہ کمپنی پروائیڈ کرتی کھانا میرا ہے تو امید کرتا ہوں یہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے شارک بننے میں مدد کریں سلام علیکم